اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری آفیشل آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہوں تو وہ یہ وجہ ہے میری جان کہ میں بہت بار پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کے اوپر منٹائزیشن کرائیٹریہ پورا کریں گے اور اس کے بعد ہماری ویڈیو کے اوپر ایڈز چلیں گے اور اس کی ہی ہمیں ارننگ ہوگی تو آپ لوگ بلکل غلط سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ایڈزز کو اپنے لیے ایک مارکٹنگ پلیٹفارم سمجھیں ایک میں ایک ایسیمپل بہت پہلے میں نے ایک ویڈیو میں دی تھی کہ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس نے یوٹیوب کے اوپر مہران دو ہزار نو مرڈل ستارہ لاکھ روے کی بیچی تھی کہیں سے بھی سمجھ نہیں آتی کہ ستارہ لاکھ میں کیسے بھی کئی بھائی ایسی گاڑی ٹھیک ہے کیوں وہ اس کے پاس جو بھی پروڈکٹ تھا وہ اپنا پروڈکٹ بیشتا تھا یوٹیوب کے اوپر تو میری اس بات کو یوٹیوب نے ایک قسم سے سمجھیں کہ اپروول دے دیا ٹھیک ہے میرے اس کونسپٹ کو یا میری یہ سوچ کو اپروول کیسے بھی ہے کہ یوٹیوب نے اب خود آپ لوگوں کو یہ فسائلٹی پروائیڈ کر دیا کہ یوٹیوب کے اوپر اب آپ لوگ اپنے برینڈ کی فری 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 ایٹورٹیزمنٹ کریں گے مارکٹنگ کریں گے کیسے کریں گے میری بات سنیں فار ایکزمپل آپ لوگ ای کامرس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا آپ لوگ کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے ہوں گے فیس بک انسٹاگرام پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس کا اشتہار چلاتے ہیں فیس بک پہ اشتہار چلتا ہے اور انسٹاگرام پہ اشتہار چلتا ہے اور ان کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں لیکن اب یوٹیوب کہہ رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی option دیں گے کہ ہم مارکٹنگ کریں گے آپ کے پروڈکٹ کی یوٹیوب کے اوپر اور وہ بھی بالکل free of cost کریں گے کس طریقے سے کریں گے کیسے apply کرنا پڑتا ہے کیا strategies ہیں اس کے اندر اور without مطلب کہ ads اس کا تعلق ہی نہیں ہے monetization پہ کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں monetization والا پیسہ جو ہے وہ الہد ہے آپ لوگوں کا لیکن یہ جو ایک feature دیا ہے یہ ایک الہدہ سے feature ہے اور بڑا انزہ بردست feature ہے میرے لیے یہ favorite ہے کیونکہ میں اسی اس کے بہت زیادہ حق میں تھا اور میں اسی strategies کے اوپر بہت زیادہ کام کر بھی چکا ہوں یوٹیوب کے اوپر ہی as a marketing platform اس کو use کر چکا ہوں تو اب آپ لوگوں کے لیے بھی یہ facility یوٹیوب نے کھلے آم اوپن کر دی ہے کیسے کام کرنا ہے چلتے ہیں کمیٹر کی screen کے اوپر اور آپ لوگوں کو step by step سب سمجھاتا ہوں جی دوستو میں اس وقت لیپ ٹاپ کی screen کے اوپر ہوں اور میرا monetization والا جو page ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہے ٹھیک ہے یہاں سے کچھ options ہوتی ہیں اس میں monetization کا جو section ہوتا ہے اس میں اگر آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو یہ scene نظر آئے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو صرف یہاں پہ کیا دیکھنے کے لیے ملتا تھا overview and ads ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ یوٹیوب نے جو سب سے اچھا فیچر جو یہاں پہ add کر دیا ہے وہ کر دیا ہے shopping کا تو shopping کے اوپر ہم click کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے سامنے ایک interface آجے گا ٹھیک ہے سب سے نیچے یہاں پہ option نظر آلی ہے آپ لوگوں کو get started تو get started پہ ہم click کریں گے تو یہاں پہ جنابے والا یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ add product from your store تو ہم connect store کے اوپر click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ہمیں تین stores کی option دے رہا ہے shopify spread shop اور اس کے بعد spring ٹھیک ہے ان تینوں میں سے کسی بھی ایک کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنا store بنائیں اور store کو اس کے ساتھ directly connect کر دیں اب یہاں پہ یہ کیا کرے گا youtube آپ لوگ end screens لگاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ یہ آپ لوگوں کی free advertisements کرے گا youtube کے اوپر اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو play کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے right left کچھ ads نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک تو ویڈیو کے اوپر آ رہا ہوتا ہے ایک right left بھی ہوتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ان کے اوپر وہاں پہ آپ لوگوں کو free advertise کرے گا shopify کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ shopify کیا چیز ہے یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دنیا کی بہت بڑی e-commerce company ہے آپ لوگوں کو اس کا نشاہ چڑھ گیا ایک بار آپ لوگ کیسے بنتا ہے بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ کہ just like amazon amazon کے اوپر جب آپ as a virtual assistant کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو monthly 40$ fees ذریع پڑتی ہے چاہے آپ کا ایک product بکے یا نہ بکے ٹھیک ہے یہ amazon کی اپنی fees ہوتی ہے ٹھیک ہے same as it is shopify shopify کا کیا سین ہوتا ہے پہلا مہینہ free ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی 40$ fees ہوتی ہے آپ کے store کی ٹھیک ہے 40.4$ fees ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں پہ store کیسے بنتا ہے listing کیسے ہوتی ہے product کیسے لگاتے ہیں تو no problem میری جان یہاں پہ جائیں youtube کھولیں youtube کھول کے اس کے پر search کر لیں کہ بھائی جن کس طریقے سے shopify کے اوپر store بنتا ہے کس طریقے سے shopify کے اوپر listing ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ سارا سین آپ لوگ کے سامنے کھل کے آجے گا ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بلکل کوئی copy paste والا کام نہیں ہے آپ لوگوں تھوڑی سی اس کے پر محنت کرنی پڑے گی اپنا store اچھے سے چلانا پڑے گا اور یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ connect کر دینا ہے for example ہمارا shopify کا store ہے اس کے پر کلک کیا اور اس کے بعد continue پہ کلک کر دیا تو جہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں directly لے کے جا رہا ہے کہ go to shopify اس کے پر ہم کلک کریں گے تو جیسے ہم اس کے پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جناب اس نے کھول کے رکھ دیا اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ add app اس app کو add کریں لیکن اس app اس app کو add کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا shopify کا store ہونا چاہیے store کا link لے گا آپ سے authentications لے گا آپ سے پاسورڈ آپ کا بار بار enter کروائے گا کہ آیا واقعی آپ for example میں کسی اور کے store account کھا گئے یہاں پہ link دے دوں تو نہیں اتھنٹیکشنز لینے کے بعد آپ لوگوں کا یہاں پہ add کر دے گا یہ products کے اندر یہاں پہ آپ کی add ہو جائے گی اور یہی سے ہی آپ کو free advertisement کی جائے گی جیسے لوگ اس کے پر کلک کریں گے directly آپ کی shop پہ پہ پہنچ جائیں گے shop پہ پہنچنے کے بعد وہاں سے وہ بائنگ کریں گے اور اللہ اللہ خیر سلا فیلحال کوئی بھی اس کے اندر policy یوٹیوب نے نہیں بتائی کہ میں کتنے percent ٹیکس رکھوں گا اس کے اندر یا کوئی آپ سے charges کروں گا یا نہیں کروں گا ہو سکتا ہے one percent two percent آپ اسے یوٹیوب بھی لیں لیکن فیلحال اس کے اندر کوئی policy جو ہے وہ نہیں بتائی گئی تو میری جان آج بھی نہیں کیوں پروموٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوب نے سب سے بڑی تینشن کی ہوتی ہے کہ پروموشن کیجئے ہم ایمازون کے اوپر اپنی شاک تو بنا لیں کسٹومر نہیں آئے گا تو بکے گا کہاں سے اس کے لئے آپ لوگوں کو پہاں پہ paid advertisements کرنی پڑتی تھی یہاں پہ آپ